فوری انتخابات اور نگران حکومت پر مشاورت وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ہنگامی رابطہ سب لوگ جلدی پرائم نیسٹر ہاؤس پہنچو شہباز شریف کا قوم سے پہلا خطاب نصر من اللہ وفاتہن قریب امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ مرک میں نئے الیکشن کا اعلان ٹائم لائن بتا دی گئی پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا خان نے امپورٹڈ حکومت کو چت کر دیا اہم فیصلہ ہو گیا ارتالیس گھنٹوں میں قوم کو بتا دیا جائے گا خاجہ آصف کا دعویٰ اسٹیبلشمنٹ نے امپورٹڈ حکومت کا بیڑا غرق کر دیا غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے نئے الیکشن کی حمایت کر دی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ نئے الیکشن کب ہوں گے اور اس الیکشن میں کون سی جماعت جیتے گی آپ کس کو وارٹ کریں گے کمنٹ باکس میں بتائیں اس ٹوپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین بڑے بیابرو ہو کر نکلے سنم تیرے کوچے سے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کچھ ایسا ہی سین ہوا ہے بڑی ظلت اور رسوائی کے ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو گیا خود نون لیگ نے اعلان کر دیا اہم فیصلے کر لئے گئے آئندہ 48 گھنٹوں میں عوام کو اعتماد میں لے کر نئے الیکشن کا اعلان مسلم لیگ نون کی عالی قیادت کے درمیان مشاورت مکمل نون لیگ کے پاس دو آپشنز تیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی تحلیل لندن میں اہم مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ اسمبلی تحلیل کرنے کا ہوا جس کا اعلان شہباز شریف قوم سے خطاب میں کریں گے اگلے ہفتہ انتہائی اہم ہے اگلے ہفتے تیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ ہوگا نون لیگ کے آپشنز میں معیشت انتخابات پر فیصلہ کرنے کے لئے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مدو کرنا شامل ہے وزیراعظم شہباز شریف یا تو اندھن کی قیمتوں میں اضافہ کا سخت فیصلہ لیں گے یا ایک ہفتے کے اندر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اور متفقہ فیصلے کے لئے ممکنہ طور پر قومی سلامتی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو مدو کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے مرک کی معاشی حالت تشویشناک ہے اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لئے بڑے سخت فیصلے درکار ہیں اس طرح کے فیصلوں کی پی ایم ایل این کی قیادت والی مخلوط حکومت کے لئے بہت زیادہ سیاسی قیمت ہوگی جس کے اگست دوزار تئیس تک جاری رہنے کی کوئی زمانت نہیں ہے تین سے چھ ماہ حکومت میں رہنا بالخصوص پی ایم ایل این کے لئے تباہ کن ثابت ہوگا جیسا کہ تیل کی سبسیڈی واپس لینے سمیت سخت اور غیر مقبول فیصلے لینے سے کوئی بچ نہیں سکتا جس سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگا نون لیگ کی حکومت اگست دوزار تئیس تک اسی صورت میں رہ سکتی ہے کہ اگر وہ مشکل فیصلے کرے نون لیگ سمجھتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اس پر بھی غور ہو رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف بغیر کسی تاریخیر کے وزیر آزم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلائیں جہاں صدر چیئرمن سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی، صبحی وزراء آلہ، چیف جسٹس پاکستان، ہائی کورس کے چیف جسٹسز اور دیگر کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ معاشی مسائل پر بات چیت کی جا سکے کہا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کا فورم ہی قومی اسمبلی کی تحلیل اور اگلے انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اگرچہ نواز شریف ایندن کی قیمت کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے خواہن نہیں یہ بحث کی گئی کہ پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس زمن میں نون لیگ میں اس ایشو پر سیرحاصل بحث ہوئی جس میں نواز شریف کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کی پی ایمل این کی قیادت والی مخلوط حکومت کے لیے بہت زیادہ سیاسی قیمت ہوگی جس کے اگست دوزار تئیس تک جاری رہنے کی کوئی زمانت نہیں دوسری جانب حکومتی اتحادی بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں اور ساری ذمہ داری نون لیگ پر ڈال رہے ہیں کچھ روز پہلے آصف زرداری نے بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھنے کی مخالفت کی تھی جبکہ نون لیگ اکیلے ذمہ داری لینے کو تیار نہیں جس کا اشارہ رانہ سناؤلہ بھی گزشتہ روز تے چکے ہیں ناظرین آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں عوام کو اعتماد میں لیں گے تاکہ مرک میں غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہو سابق وزیراعظم عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے خاجہ آصف نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو جس ہاتھ سے کھاتا ہے اسی کو کارتا ہے یہ نہ عوام کا ہے نہ پاکستان کا نہ کسی ادارے کا ہے وہ اپنی شخصیت کا غلام ہے عمران خان کی تقریریں ثابت کرتی ہیں اس نے کسی سے بھی وفا نہیں کی گزشتہ چار سال جنہوں نے اس کی سرپرستی کی آج انہی کے خلاف زہر اگل رہا ہے پاکستان کے عوام عمران خان پر پابندی لگائیں گے ہم پر دباؤ صرف پاکستان کے عوام کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہے چاہتے ہیں ملک میں استحقام آئے اور تباہی کا صدباب کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ہم اکیلے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں نہ کرنا چاہیے اسٹیک صرف مسلم لیگ نون کا نہیں پیپلز پارٹی جے یو آئی بی این پی مینگل بی اے پی اور ایم کیو ایم کا بھی اسٹیک ہے جب تک اتحادی آن بورڈ نہیں ہوں گے کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے جمعہ کے روز ایک نیچی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کے کرپشن سکینڈلز کی ایک لمبی داستان ہے عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کے حکومت گرنے کے ذمہ داری ان پر نہ آئے عمران خان سیکیورٹی اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں ہم بھی نیب کی حراست میں رہے لیکن ہم نے کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا انہوں نے کہا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو ایک سیکنڈ نہیں ہسکچائیں گے ناظرین ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان کو کرپشن کے مقدمات میں گرفتار کیا جا سکتا ہے چار سال کالے کرتوتھ دکھانے والے اب کالی نیت سے بیان بازی کر رہے ہیں جھاڑو گالی اور آگ لگا دو یہ ہے ان کا ذہنی مایار ہر روز فوجی قیادت کو دعوت دینے والے نے آج پالش اور برش اٹھا لیا ہے ایک دن گالی اگلے دن کوالی باس اور چپراسی کی سیاسی زندگی کی کل کہانی ہے اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ٹولے نے مرک کو معاشی طور پر دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچا دیا ہے ٹی وی سے سیاسی زندگی پانے والے آؤٹ ہونے کے بعد نہ صرف وکٹیں لے کر بھاگ گئے بلکہ اب پورا سٹیڈیم گرانا چاہتے ہیں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ہم عوام پر بوجھ نہیں ڈالتے تین دن اسی موضوع پر بات چیت ہوتی رہی شیخ رشید کی اتنی وقت نہیں کہ اس کی یہاں بات ہوتی ہم تمام فیصلے اتحادیوں کے سربراہی فورم پر ہی کریں گے عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے نہ آئی ایم ایف ہاتھ پکڑا رہا ہے نہ کوئی اور ملک چار سال میں ملک کا برا حال کر دیا گیا نواز شریف نے اپنی ذات پر بات نہیں کی بس ملک کی صورتحال پر بات کی ہے نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے مسلم لیگ نون چاہتی ہے نواز شریف آئندہ انتخابات میں پارٹی مہم کی قیادت کریں لندن اجلاس میں عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی وہ جب تاریخ کا اعلان کریں گے تو دیکھیں گے عمران خان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ٹولے نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچا دیا ہے ٹی وی سے سیاسی زندگی پانے والے آؤٹ ہونے کے بعد نہ صرف وکٹیں لے کر بھاگ گئے بلکہ اب پورا سٹیڈیم گرانا چاہتے ہیں رانہ سناولہ نے کہا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ہم عوام پر بوز نہیں ڈالتے تین دن اسی موضوع پر بات چیتھ ہوتی رہی شیخ رشید کی اتنی وقت نہیں کہ اس کی یہاں بات ہوتی ہم تمام فیصل اتحادیوں کے سربراہی فورم پر ہی کریں گے عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے نہ آئی ایم ایف ہاتھ پکڑا رہا ہے نہ کوئی اور ملک چار سال میں ملک کا برا حال کر دیا گیا نواز شریف نے اپنی ذات پر بات نہیں کی بس ملک کی صورتحال پر بات کی ہے نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے مسلم لیگ نون چاہتی ہے نواز شریف آئندہ انتخابات میں پارٹی مہم کی قیادت کریں لندن اجلاس میں عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی وہ جب تاریخ کا اعلان کریں گے تو دیکھیں گے عمران خان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے